چھتکل کے بارے میں آپ already بہت کچھ جانتے ہوں گے پر اس بار ہم کچھ الگ نظریے سے دیکھتے ہیں کہ یہاں پر لوگ کیسے رہتے ہیں کیا کھاتے ہیں اور اس گاؤں کی خاصیت کیا ہے کہ اس کے علاوہ یہاں بھارت کی سب سے clean air ہے اور یہاں گھر کیسے ہیں سرطیوں میں کیسے رہتے ہیں تو یہ سب ملے گا آپ کو اس ویڈیو میں تو آن تک جرور دیکھیں گے اس ویڈیو کو اور اگر آپ کو پانسند آتی ہے تو لائک اور سیدھے کرنا بلکل نہ بھولے تینکیو اوپر جاؤ تھوڑا سا پورے گاؤں کا ویڈیو دیکھنے کو ملے گا اور سہی ہے اور یہاں پر ایک چیز دور بتا دوں میں ابھی چتکل میں ہوں تو چتکل اور لکس رکشم کی بہت سے تھوڑی سی چینجی جائیں تیبتی مکس ہے اب باقی ایک چیز ہو رہے ہیں ادھر کی جو ہوا ہے وہ ہندوستانی کی سب سے پیور ہوا میں سے ایک ہے سب سے سودھ ہوا ہے تو ابھی اوپر چلتے ہیں جو ابھی آپ نے اوڑ ٹیمپل دیکھا تھا ہندو ٹیمپل پہلے وہ یہاں پہ تھا اس جگہ پہ بہت پرانے ٹائم میں اور جو یہ مونیشٹی ہے چھوٹی چی یہ اوپر ٹوپ پہ ہوتی تھی اب دونوں نیچے شیفٹ ہو گئی ہیں تو ابھی تھوڑا اوپر ہی چلتے ہیں اس کے بعد جب دیکھیں ہمت نہیں رہی تو باپ ہی ساجیں گے برس اب سے بڑا پانگی والی بات یہ ہے کہ میں اپنے ساتھ پانی نہیں لیا تو میں نے اوپر ایک دو ٹیمپلر دیکھیں تو بات بن جائے گی چٹکل گاؤں اوپر سے ایسا دیکھتا ہے پہ ہاں پہ ابھی دو ٹاور لگے ہیں ابھی فنکشنل نہیں ہوئے ابھی کام کرنا سورو نہیں کیا اس لئے کوئی نیٹورک نہیں ہے اس پورے گاؤں میں یہ پورا برف سے ڈھک جاتا ہے اور اس ٹیمپلر کھالی ہو چکا ہے گلیشیر اوپر پہنچ چکا ہے سنو فارس رو ہوگی تو پھر یہ علاقہ بھر جائے گا کیا خوبصورت یہ جگہ اور اوپر کی پہاڑیاں دیکھو کیسی لگ رہی ہیں جبردست ہم اس پیگ پہ پہنچنے کی کوشیز کر رہے ہیں ابھی اور یہاں پہ دو بچے گائے چڑھا رہے ہیں تو میں اسے سوٹ کر ڈونڈتا ہوا جہاں سے پسو آتے ہیں ان راستے سے اوپر آگیا ہوں اور پنگا کیا ہے میں اس کلیف کو دیکھ رہا تھا اور مجھے جانا تھا اس کلیف تک ایک روک ہے بہت اوچی اور اس کے اوپر کھڑا ہونے ہیں یہ یہاں پہ اور یہاں سے کیا ساندار بھیو ہے اور ابھی نیچے چلتے ہیں بھائی کیونکہ کاؤں گھومنا ہے میں مجھے میل دی آج کے لیے سٹے بھی ڈھونڈنا ہے مجھے ہلو آپ تو بڑی سپیڈ جلدی آگئے ہیں ہم لوگ بچھڑا لینے گئے ہیں ہم سوئی کرا اوپر گئے ہیں آپ سوئی سے راشتے راشتے سے چلے تب ہی بھی آبی چلے لیٹ ہوگا آپ نے چیٹی کیوں بیدایا ہاں چیٹی نہیں بیدایا میں نے ہاں چیٹی مجھے بجانا ہی نہیں آتا ہاں چیٹی آپ بجانا ہے کیا دیکھنا نہیں آتا کیا آب آتا ہے موچھی کاتا موچھی بیٹا آپ بھی بڑی ہو جاؤ گا آپ کی بھی آئے گی یہ موچھی آپ کی میرے سے بڑی آئے گی آئے گی نا ان کی نہیں ان کی نہیں آئے گی کیوں یہ انسان ہے نا تو انسان کی آتی ہے لڑکوں کی آتی ہے نہیں لڑکی ہو جا آپ لڑکی ہو جانا آئچہ آپ لڑکی ہو جانا نہیں نہیں آپ لڑکی ہو جانا آپ کے بالکے لمبے لمبے ہیں آئے گی نا دیکھو کس کسی دیکھو ہاں بان دارا ہاں یار میں ہومشٹے ڈھونڈ رہا ہوں پرانے ٹائپ کے جو گھر ہوتے ان میں پر ان میں ملنی رہا ہے ہو 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 اندر دیکھو یہ گھر فنکسنال ہے اچھی تارا اندر ٹی وی چل رہا ہے میں جیسا ڈھونڈ رہا تھا ہومشٹے ویسا مجھے مل گیا ہے تو ابھی کے لیے بابائیں کل صبح ملتے ہیں ڈینر میں ملتے ہیں یہ ہے سپیسل کی نور کا فافرہ کا چٹہ اور یہ سپیسل لوکل ڈیس ہے اور یہ پالک کی سکچی ہے تو آج کا ڈینر ہمارا یہ ہے تو میں نے سپیسل کہاتا کہ مجھے لوکل ڈیس چیئے تو یہ مل رہا ہے مجھے گوڈ مارننگ گوڈ مارننگ پروم چتکل اور چتکل کا میننگ تو آپ سمجھتے ہیں کہ چت کو آرام دینے والا اور بلکل ایسا ہی جگہ ہے تو میں رکا ہوں ایک ہومشٹے میں اور یہ کڑی بنائے تیس چارلیس سال ہو گئے ہیں تو یہ پیور لکڑی کا بنائے اور اس میں مڈ کا اپیوگ نہیں کیا گیا پر جو اب لیٹیسٹ بن رہے ہیں وہ کنکریٹ کے بن رہے ہیں اور جو بہت پرانے ہیں وہ مڈ پلس لکڑی کے بنائے ہیں تو میرا یہ ہومشٹے کچھ اس طرح سے ہے تو میرا روم تھا یہ اور ادھر ورسوم اغیرہ ہو گیا اور ادھر باقی فیملی کے روم ہے اور ادھر ایک اور گیسٹ کا روم ہے اور بھار کا بیو کچھ اس طرح ہے یہ ہے تیس چارلیس سال پرانہ گھر اور اس سب کے گھروں میں میکسیمم نیچے نیچے کیا ہوتا ہے آپ کے پسوں کی رہنے کی جگہ آپ کا سٹور لکڑی وکڑی کا گھاس کا شور رکھا جائے گا اور یہ لکڑی سٹور کی بھی ہے ادھر گھاس ہے اور یہ پسوں کی جگہ جب سرگی پڑھنی سٹارٹ ہو گی تو وہ ادھر پیک ہو جائے گی اور سٹور روم بغیرہ بھی ادھر نیچے رہے گا تو انسان اوپر رہے گے نیچے پسوں سٹور روم لکڑی گھاس پوس یہ سب نیچے سٹور ہو جائیں گے اور گھاس کو تو اوپر بھی رکھتے ہیں چھت کے اوپر پوزہ ہو گیا پوزہ ہو گیا لوگ بھوگ یہ پرساد پرساد یہ کیسے چیز کا منا ہے یہ سام کو پھاپرا کا چلٹا کھائے اچھا اچھا پھاپرا ہاں پھاپرا کا یہ لوکل ہے بلکل لوکل تو پرساد ہی مل گیا ہے پھاپنا گا گی ہے آج آج کوئی سپیسل پوزہ تھی کی ویسے ڈیلی ہوتا ہے نہیں کبھی 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 تو یہ پھاپرا کا ہے پرساد اور رات کو جو میں نے پھاپرا کھایا تھا وہ لوکل ہے بلکل اور یہ سوگر وغیرہ کو ڈائیبیٹیج وغیرہ کو کنٹرول رکھتا ہے اور یہ جو گھر ہیں یہ گھر نہیں ہے اس میں آناج وغیرہ بھرہ رکھتا ہے اور ان میں آناج وغیرہ خراب نہیں ہوتا ان میں پورے سال کا آناج نکال دیا جاتا ہے جس گھر کا بھی ہوتا ہے اور پھر وہ استعمال کرتا ہے تو اس میں خراب نہیں ہوتا تو یہ گو ڈاؤن ایک طرح سے گھاس آ رہی ہے تو اگر گھاس گھیلی رہی گی تو اندر بدبو وغیرہ کر دے گی جب سٹور کریں گے تو گھاس کو سکھانے کے لیے ایسی رکھا گیا ہے فیلا دیا گیا اچھی طرح تو ونٹر کی تیاری جب بردست چل گئی ہیں انس کا اندر 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 بھرہ گیا اور جس کا اندر کھالی ہو گیا اس نے ابھی گھاس بھر جا گیا اور ان کا ڈیجائن دیکھو لکڑیوں کا اوپر دیکھ رہے ہو نکاسی کیا خوبصورت ہے اور ان میں ابھی گھاس بھر آوے سائد اناج کم ہے اور جو نیچے لوک لگے رہے ہیں پیور ان میں اناج بھر آ گیا اور اوپر گھاس بھر آوے سو سو سال تک چلتے ہیں کوئی خراب نہیں ہوتے یہاں کی لکڑی اور یہ ہے مندر اور یہ پوری تیبتی کلا میں بنیوی پورا تیبتی ڈیجائن ہے مندر کا بہت خوبصورت ہے مجھے بس ایک مد ہاؤس کا ویجیٹ کرنا میں رات کو کوشیز کر رہا تھا کہ مد ہاؤس میں رکھوں بٹ مد ہاؤس میں رک نہیں پایا کوئی رکنے والا جگہ ہی یہاں پہ جو لوگ ہیں جو آٹا جو ہوتا ہے وہ پانی سے چلنے والی چکی کو پرائفر کرتے ہیں کہ اگر اس سے آٹا پیس ہوا لیتے ہیں تو دو تین سال تک خراب نہیں ہوتا اور بجلی سے چلنے چکی سے کرواتے تو وہ جلدی خراب ہو جاتے اور اس کا ریجن میں بلکل نہیں جانتا ہوں انہوں نے بتایا کہ اس کا ریجن یہ ہے کہ جو بجلی چلنے والی چکی وہ جلدی پیستی ہے جس کے کارنڈ آٹا آدھا بھون جاتا ہے تو اس کا پروپر سواد بھی نہیں آتا اور پروپر جو ہیلدی ہمارے شریر کے لئے وہ بھی نہیں ہے اور جو چلنے چکی رام 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 سے پیستی ہے تو پورے چوبیس گھنٹے میں وہ میکسیمم ایک کوئنٹل ہی پیستی پاتی ہے تو جسے کارنڈ آٹا ٹیسٹی بھی ہیلدی بھی ہوتا بہت لمبا چلتا ہے یہ اولڈ ٹیمپل ہے کلو اس ٹیمپل پر پوری آس یہ یہ بڑا خوبصورت لگ رہا ہے پورا ٹیپتی ڈیجائن ہے اوپر کی نکاسی سب کچھ کانس میں اندر جا پاتا ابھی کوئی بھی آٹا چکی نہیں کل رہی ہے تو یہ پنگا ہے اور یہ سارے گو ڈاؤن آن آج کو سٹور کرنے کے لئے اور یہ ہے مونیشتی اور اس کا اس سالیود گھاٹن ہویا ہے اور ابھی لوک لگاو ہے مونیشتی نہیں سوری بودھا ٹیمپل یہ بڑا پیار اڈ جائیں نمی آگا ہے یہ آٹا چکی چل رہا بھی 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 پانی جیدہ نہیں چھوڑا بھی ڈیوز میں نہیں ہے تو اس لئے دیرے 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 کر رہا ہے اور لوکل دیجائن اپنا ہے لہے بلکل جبار ٹکنیلوگی جبار ٹکنیلوگی جبار ٹکنیلوگی میں دیکھ سکتا سائز نہیں یہ تو مونیشتی کی گھومتا رہے ڈیوز 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 کو پانی ڈیوز 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 اب یہ جو پرانے گھر تھے مرد ہاؤس تھے اب یہ کیورد سٹور روم بن چکے گھاس بھوز کا اور باقی سوماان کا پر یہ بہت پیارے ہیں میں یہاں اندر گھومنا چاہتا ہوں پر کوئی گھر ایسا فنکشنل دکھنی رہا آہ دالا باروں کا ہے اب یہ بار نہیں یہ آچہ یہ بار میں بس آپ نے جوڑا ہم نے بڑھایا یہ کہ تھنڈا ہوا تھنڈنڈا ہوا ہے نا ہوا آتا ہے نا یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ یہ سو سال ہو یہا ہے آچہ آچہ پر یہ نہیں تھا اکے یہ تھا یہ ہم نے بنایا ہے پتر کا چھتنا ہم نے لگایا پتر کے چھت سے ڈھنڈا ہم نے لگایا ہے نہیں پانے نہیں آئے گا پر پانے کے لیے پر لکھڑی کا چھتا یہ ہے یہ جنڈیا اکے اکے ایک ڈھنڈی کا اندر سے سارا مڈ کائے نا اکے جیسے ایس پتھر چین ہی کیا ایسے آلڑا ہی اندر سے مڈی لبائی کیا اکے نچے کونے میں جو تکتے ہیں اس سے تکتے ہیں ہاں جی ایک اکے پر پارشا ہے پہ پارشا ہے یہ ساتھ بہت ہے ساتھ بہت ہے نہیں ہے تو وہ ٹھوڑا سا وہ رہت ہے ٹھوڑا سا جنوری کی بات پھر گرم گرم ہوتا جاتا ہے ہاں ہوتا ہے اندر پھلس میں اور بھار تو مائنس ساتھی پہنچہ نہیں ہے اندر پھر لکھانی جلالے کی بات پھر گرم ہوتا ہے ٹھوڑا ساتھ بہت ہے اندر آگ جلاتے ہیں پھر سارا بندہ وہیں پہ رہتا ہے وہ بھاری تندر سکتا ہے میکن کے سے پھر ڈاغ گرم ہے تھا اس پھر ج чуд引د ہے وہ دہ سے سیدیں کے لئے ہوا اندر استثیuencia ہے لہذا سردی کی ضرورتت ہے سردی بıron ہوتا ہے ساسپھر گروہ ہونا ت Burm تھے اور میکنی بھی روڑے ہو سفر پھر تھی جنہوں لنکتا ہے سارتا ہے اسے کس اس پھول سے لکھوتا ہے کرتے ہیں اندر کرتے ہیں۔ जروری کام سے بہر ویساں؟ ڈیو دن پر جانا آتا ہے رات دو دو تین ڈاج پھٹ بہر پاتا ہے چند کو بہر پاتا ہے آجا یہ پاسوں کے لیے جانے گا نیچے کام سے پاش پھٹی رہا ہے آجا کہ بہر سے ملتا ہے میں ہمارا اٹھا ہے ہمارا اٹھا ہے نہیں نہیں ہمارا اندر سے ہی راستہ کیا بہار نہ جانا بے یہ اندر یہ اندر پسور رکھنے کے لئے یہ اندر پسور رہے گا اندر سے راستہ ان کا یہاں سے راستہ یہاں سے جائے گا اندر لگا گے اوہ بچہ پچھتے ہیں۔ بچ اور شٹر کچھ لگAMے کی تھائی۔ چند ذاتے ہیں؟ پہنچھ نہیں کرتا ہے کہ اس لکھ سواس p Bloomberg چاہئیت میں کہ میں پوری مہنانی قصہ ٹوہ ٹوہ، مخلوق کرتا ہے کہ میں مہت frozenggi یارے پیدا ہے nakلoup اور لکھ مثالا ٹوہ، delegate ، س fever مدس بچوں مجھے رو ایک ہوتا ہے ، بچ کم ساہی رو ایک منع پیدا پہ پیدا ر свободiterہ ۔ اور م Standingعون کو گھنچ سے 2 دن، ہمارے پیدا کچھ سوا میرا بات بنا گیا گر دیکھ لیا اچھی طرح پتہ سر گیا ہلو یہ تیبتی دیانی کی امات چلی ہے یہ جو فول وگرہ بنایا ہے یہ جو آرت بنایا ہے یہ تیبتی دیانی کی ادھر کئی ہے ایدھر کئی ہے ایدھر کئی ہے ایدھر کئی ہے اچھا چھا کوئی تیوریشٹ ہے وہاں نے بنایا بہت بہت بھیار لگ رہا ہے وہاں جگہی بنایا ہے یہ جو آرت اسٹ ہیں جو ٹرےولر آئے ہیں جو آرت اسٹ ہیں وہ انہوں نے سب بنایا ہے اور جو بہر بنایا تھا کمیونٹی ہال کے سامنے وہ سب ان لوگوں نے بنایا ہے کرا لگ رہا ہے اچھا یہ لکھا ہے ڈہلی سٹریٹ یہ میں بلکل بہت بیلکھ والے سرگتے سے جا رہا ہوں جہاں پہ کوئی نہیں جاتا سائے دی بہت کم لوگ جاتے ہیں تو میں راستے سے نہیں جا رہا ہوں یہ گھر بھی فنکشنل ہے پسنوں کے لئے راستہ بنا رہے ہیں چھپ کے کسی کو پتہ نہ چلے تو ایسا ہے ابھی تو بیڑی سیگرٹ کوئی بھی اوپن دی پی سکتا ہے کیونکہ ابھی گرین ہے اور ابھی پانی کا بھی اچھا ہے اور جب یہ سوک جائے گا سب کچھ تھوڑے ٹائم بعد ایک اکٹوبر سے ابھی اکٹوبر نہیں آیا اکٹوبر سے تو یہاں پہ بیڑی سیگرٹ پینا بلکل بند ہو جائے گا ٹوریسٹ کے لئے بھی گاؤں والوں کے لئے بھی اگر کوئی پیتا ہے تو اس پہ فائن لگے گا اور ہلا ہو جائے گا تو گاؤں والے بھی اگر کسی کو چسکا ہے بیڑی پینے گا روکا نہیں جارا تو گھر میں چھپ کے پیڑی پینے گا کہ کسی کو پتا نہ چلے کیونکہ سب کچھ سوک جاتا ہے اس ٹائم پہ پھر یہ سب کچھ آپ کو پتا ہے یہ لکڑی کا بنا ہے اور اوپر گھاس فوز بھی سب کچھ سوک گیا ہے تو آگ پکڑ آگ بہت جلدی پکڑتا ہے تو یہ دیکھ کر ہو جاتا ہے اس سے بچنے کے لئے بیڑی سیگرٹ بلکل بند ہے جب تک سنو فال سٹارٹ نہیں ہو جائے گا تو ایسا ہے کیونکہ سنو فال سٹارٹ ہو جائے گا پھر آگ پکڑنے کا چانس بہت کم ہو جائے گا کیونکہ ہر چکہ پانی ہو گا سنو ہو گا چلا بھی بندہ کہہ رہا ہے کہہ رہا میرا بند ہو جائے گا پھر مجھے چھپ کے اندر چھپ چاپ پینا پڑے گا کہ گھر والوں کو بھی پتا نہ چلے تو یہ سٹوری ہے اور یہ ہے ٹیمپل اور یہ پورا تیبتی کلچر میں بنا ہے پورا تیبتی ڈیزائن میں بہت پیارا بہت سندر یہ بودھشٹ اور ہندو مکس کلچر ہے کیونکہ میں نے دیکھا ہے بودھ ٹیمپل اندر سے ایسے ہوتے ہیں وہاں پر ایک دو سٹیچو ایسے ہوتے ہیں اور یہ ہندو ٹیمپل ہے اور ادھر دیکھو کیسا ڈیزائن ہے اور اوپر ہندو دیوی ریوتاوں کی فوٹو ہے اس کے اوپر چشٹ اور یہ واڑا دیکھو سائد پوزیا کا یہ کچھ جگہ ہے اوپر کا لکڑی کا ڈیزائن یہ خوبصورت ہے میں اندر جا نہیں سکتا سائد سوٹین کے اور یہ ہوا چلتی تو ہیلتے ہیں یہ جو لکڑی کے ہیں یہ ایسے ہیں فلیکسی بل ہیں موسیقی موسیقی موسیقی